موسیقی فاؤنڈیشن کے لوگ تشیف لائے ہوئے تھے ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب اور دیگر دوست تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ اخوت کچھ لوگوں کو یہ کرزہ جات دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کسی کو ریڈی لگانے کے لیے بیس ہزار اوپے دے دیئے کسی کو مشین کا کام کرنے کے لیے دس ہزار دے دیئے تو ان کی اخوت کے لوگ جو ہیں وہ خاصے اس وقت ہیں اور ان لوگوں نے جو جو خود اس وقت کرز لیاوا ہے ان لوگوں نے ڈیم کے لیے کانٹریبیوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ رزیز وہ چند روز میں ایک کروڑ روپے وہ جو دس روپے دینا چاہ رہے ہیں میں اسے اور دس لاکھ روپے کا آج چیک جو ہے وہ ہمیں دیکھے گئے تو ہمیں سب کو مل کے پوری قوم کو مل کے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اس ڈیم کے لیے ناگزیر ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے یہ پاکستان کی ترقی کیلئے ناگزیر ہے اور اس پہ ہمیں کسی کے میرے خیال کے مطابق ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے ہماری قوم میں اتنا پیار اتنا جذبہ ہے یہ آج وہ وقت ہے کہ جب ہمیں پے بیک کرنا ہے جو اس قوم نے جو اس ملک نے ماں نے یہ دھرتی نے ہمیں دیا ہے we have to return it to the mother mother اور یہ پانی انفورچنٹی اگر ہم نے اس کو دو طریقے سے ایک تو ریزروائز نہ بنائے اور دوسری پانی کی اگر منجمنٹ نہ کی تو انفورچنٹلی we are going to face very difficult situation and I am very sure کہ جو اقدام سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا آج وہ پوری قوم کی آواز بن چکا ہے ان بچوں کو دیکھیں مجھے کراچی میں میں کسی جمخانہ میں کھانے کے لیے میں چلا گیا گیا میں انکوگنیٹو تھا ایک بچی نے مجھے دیکھ لیا وہ اپنی ماں سے زد کرنے لگی کہ میں نے کچھ ڈیم میں دینا ہے اور اس کی ماں نے مجھے پانچ ہزار رپے بچی کو دیا وہ بھا کے میرے ٹیبل پہ آئی کھانے پہ انکل you are the one انگلیزی میں بات کر رہی تھی ہو who comes on the TV for the damn تو میں ہز پڑا تو اس نے مجھے پانچ ہزار کا چیک دیا یہ ہے وہ پیار ان بچوں پہ بھی جو آج آپ نے کرنا ہے ہم سب لوگ اپنا وقت گزار چکے ہیں میں اپنا وقت گزار چکا ہوں اس ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے آج جو سب لوگ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں یہ اس ملک کی عزت اس ملک کی otherwise شاید میں اگر یہ ملک نہ ہوتا یہ مادر وطن نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ میں کسی بینک کا کوئی منجر لگا ہوتا یہ سارا کچھ جو آج مجھے عزت احترام یہ سب کچھ اس ملک کی وسادت سے ملے یہ میرا pay back time ہے اسی طرح میں اپنے ان دو دوستوں کو بہت پرانا جانتا ہوں جو کچھ ان کو ملا ہے جو کچھ جو دوست ادھر بیٹے ان کو ملے یہ سب کو اسی ملک کی وجہ سے ملے آج آپ سے یہ ملک تقاضہ کرتا ہے قوم تقاضہ کر رہی ہے آپ کی نئی پروسٹیریٹی جو جنریشن وہ آپ سے تقاضہ کر رہی ہے کہ آپ نے ہمیں کیا دیکھے جانا ہے لوگ اپنے بچوں کو وراست میں کچھ دیکھے جاتے ہیں اس کو لیگیسی کہتے ہیں آپ وراست میں کیا دیکھے جا رہے ہیں ایک مکروز بچہ آج جو اس وقت ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اس ملک میں ایک لاکھ اور سترہ ہزار روپے کا مکروز ہے کیا آپ بچے کو آنے والے بچے کو ایک وہ ملک دینا چاہتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوگا پینے کے لیے نہیں ہوگا سکیس ٹی آف ووٹر ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لوگ کوئی بھی سب سے زیادہ محبت کو انسان کسی سے اگر کر سکتا ہے تو وہ اپنے اولاد سے کرتا ہے آج آپ کی یہی اولاد آنے والی جنریشن آپ سے یہ تقاضہ کرے گی اور ہمیں تاریخ ماف نہیں کرے گی یہ میں آپ کو بر ملا پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں اگر ہم نے یہ معاملہ تو اور اپنا ڈیسٹ ڈیٹ جو ہے جو اس طرح ہمارے ٹریلینز آف ڈالرز پاکستان پہ جو ڈیٹ ہے اگر اس کو ہم نے ڈسچارج نہیں کیا لہٰذا یہ مل کے دو کام ہمیں کر رہے ہیں سیکنڈلی جو میں دوسرا قدم آلیڈی اٹھا چکا ہوں وہ پاپولیشن کنٹرول ہیں نمبر تھری ہمیں جو ڈیٹ ہے جو اتنے کرزاجات ہم پہ ہیں ہم نے اپنے بچے کو میں نے اپنے بچے کو مقروض چھوڑ کے میں جانا مناسب نہیں سمجھتا اس کے لیے ہمیں مل کے کام کر رہا اور آپ دیکھیں گا انشاءاللہ تعالی کرپشن اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس ملک کے ترقی کے ایک منازل جو ہے انشاءاللہ تعالی اتنے ہوں گے کہ انکنسیوبل وہ ہوگا تو میری آپ لوگوں سے آپ کی وسازت سے آپ دوستوں سے آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھرپور آپ مدد پیار اور تعاون کر سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کل پرائیم ملسٹر صاحب نے اوورسیز کو ریکویسٹ کی ہے لیکن میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پہ ہم بہت بینک اپون کرتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہوگا جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں کہ اوورسیز کس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو میں نے آنسو دیکھے ہیں ان کی دل میں جو تڑپ دیکھی ہے پاکستان کی محبت کی لیکن ایک چیز آج ہمیں سب کو کنفیس کرنی پڑے گی کہ ہم ان ریٹرن آورسیز کو کیا دیتے ہیں ان کی پراپٹی یہاں پہ آتی ہے رشتہ دار کو وہ پراپٹی اپنا قبضہ دے کے چلے جاتے ہیں کل کو اس رشتہ دار سے وہ قبضہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے قرائے دار کو قرائے پہ وہ اپنی پراپٹی دے کے جاتے ہیں بند پندنہ ساتھ وہ مقدمہ بازی میں ان کا چلا جاتا ہے کسی کو پار آف اٹرنی دے کے جاتے ہیں کہ میری پراپٹی کو منیج کرنا وہ پراپٹی ان کی آگے بیگ دیتا ہے تو ہمیں اور پرائیم منسٹر کو اور گورنمنٹ کو مل کے اگر ہم آورسیز پاکستانی پہ اتنا بینک اپون کرتے ہیں اور وہ ہمیں ما شاء اللہ ہمیشہ ڈیفیکلٹ سٹویشنز پہ ریسکیو کرتے ہیں تو ہمیں آورسیز پاکستان کی اتنی قدر اتنی محبت اور ان کے لیے اتنا ہی کام کرنا پڑے گا جتنا ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں this is all what i want to do thank you very much for coming اور اب آپ کے لیے بہت شکریہ جناب محترم چیف جرسید صاحب الحمدللہ جس طرح کے پوری سٹیٹمنٹ ایک قومی لیول پر سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اور ہر چیز کو الیبریٹ کر دیا گیا ہے ہم میسیج فاؤنٹیشن کے پلائٹ فارم سے دوست اکٹھے ہوئے تھے آج اقبال کرشی صاحب بھی نہیں ہے ہمارے انڈس ریجنل بورڈ کے چیرمن اجاز گوھر اجاز صاحب نہیں آسکے وہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوگی وہ بھی آنا چاہ رہے تھے تو اس پلائٹ فارم سے ہم نے میسیج گرمر کے سکول کے بچوں کو بھی اکٹھا کیا ہے اور سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو کو چیرمن ہے جووید کرشی صاحب سٹیٹمنٹ دیں گے اپنی کہ کس طرح سے فنڈ ریزنگ ہم نے سٹارٹ کی ہے ابھی کیا آج کنٹریبوٹ کر رہے ہیں آئندہ ہمارے کیا خیالات ہیں گوھر اجاز صاحب بھی انشاءاللہ بیس تاریخ کو اکٹھے ہو رہے ہیں اور سو تاجروں کے ساتھ انشاءاللہ اکٹھے ہوگے جی انشاءاللہ وہ کانفرس کر رہے ہیں اور یہ ایک کروڑ دو کروڑ دس کروڑ کی بات نہیں ہے اربر روپے کی بات ہے اور انشاءاللہ جس طرح کہ ابھی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے پی ایم صاحب نے بھی فرمایا ہے یہ پوری قوم یکجہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس یکجہ تھی کی وجہ سے اللہ برکت بھی دیں گے اور اللہ تعالی یہ سارے ٹاسک اور ٹارگٹ پورے کروائیں گے اور ہمارے ساتھ انجینجنز کی ٹیم ہے اور بڑی اچھی سٹیٹمنٹ پچھلے جنہوں میں دی نظیر چوہان صاحب ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس لیول پہ ہم ہیلٹ پہ اور اس کام پہ کام کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا آغاز کیا جائے بچوں سے کہتے ہیں بچوں کی جو پیسوں کی برکت ہوتی ہے نا اس پہ اللہ کو بھی جو ہے وہ ترس آتا ہے اور انشاءاللہ جب ہمارے سکول کے بچے اور یہ سکول جو پہلا سکول ہے جس جو انانونسمنٹ آدم کرنے جا رہے ہیں میسیج گرامر سکول کی طرف سے یہ پورے پاکستان برکے پورے ایڈیوکیشن کے نظام کو جو ہے نا اس میں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے سکولوں میں کالیجز میں یہ فانڈ ریزنگ وہی ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی جب کبھی ہم نے دس پیسے دیئے تھے بچے تھے ہم 65 کی جنگ میں ایک ٹینک کے لیے مجھے یاد